دوستوں میں ہوں خالد ہوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنو نام آج ہم عدب و فنو نامے میں ایک بہت ہی محترم شخصیت ایک بہت بڑی علمی عدبی اور بذہبی شخصیت بھی ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں میری مراد ہے محترم احمد جعویز احمد جعویز سے ساتھ سے آپ سب میکنر واقف ہوں گے جو عدب سے ذرا سبی درچسپی رکھتے ہیں کیونکہ اثر حاضر میں ہم بہت ہماری کی بڑی شخصیات ہیں ویسے ہی کمیاغ اور نایاب ہوئی ہیں تو ایسی سلو تحال میں احمد جعویز صاحب کا اپنا اور ان کی علمی اور عدمی گفتگو اور سامسا تذبور پہ جو گفتگو ہے جو مذہب پہ گفتگو ہے وہ بہت کمال کی ہوتی ہے اور کیونکہ اپنی گفتگو میں بہت سے دائرے ہوتے ہیں اور یہ دائرے جو ہیں وہ ایسی علمی سطح کے اتقاضی بھی ہوتے ہیں وہ دائرے ایسے دائرے ہیں جو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری علمیت چاہیے بہت سارا عدب چاہیے بہت سارا تصور کا مطالعہ چاہیے بہت سارا فلسلتے کا مطالعہ چاہیے زبان و بیان کا معاملہ ہو یا علم کا معاملہ ہو تصورت اور خالص عدب ان سارے معاملات میں احمد جعویز صاحب کی بھی لیکچرز ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں اور بہت ہی دورس ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ زمانے میں جب ہم عدب میں آئے تھے تو سلیم احمد صاحب سے ہمارے ملاتات ہوئی اور ایسے بہت سارے حضرات سے ملاتات ہوئی جو گفتگو کے بہت بڑے بادشاہ تھے اور ان کی جو گفتگو تھی جو علمی اور نجل اشستوں میں کرتے تھے وہ ایکسٹرپور ہوتی تھی بغیر یعنی پڑھے بھی گفتگو کرتے تھے اچھا ہے مغرب کے حوالے سے گفتگو کریں یا مشرد کے حوالے سے گفتگو کریں یا یہاں کے شورہ کے حوالے سے گفتگو کریں اپنے حوالے پر گفتگو کریں اپنے سینئر پر گفتگو کریں وہ گفتگو بہت کمان کی ہوتی تھی اور وہ گفتگو دو چار آٹھ دس منٹ کی نہیں ہوتی تھی بس آفات وہ کہیں گھنٹوں پر برید ہوتی تھی لیکن بہت سمتی سے یقیناً ہمارے ہاں اس وقت تک بہت سارے ایسی سعودتیں بے اثر نہیں تھی کہ وہ جو گفتگو ہوتی تھی اس کو ریکارڈ کیا جا سکے اور پھر وہ ریکارڈ کر کے ترانسکرائب کیا جا سکے اور پھر اسے کاغذ کی زینت بنایا جا سکے اس لیے میں ہمجتا ہوں کہ مدانش کی بہت سارے گفتگو کہیں ہوا میں ہوئی اور ہوا میں ہوا ہی بھی نکل گئیں اور یہ بہت بڑا نفثان ہے ایسے بہت سارے لوگ جو گفتگو کے بڑے تحنی تھے لیکن جیسے انجم آخری صاحب تھے بہت خصورت گفتگو کرتے رہے کنخیدی نشستوں میں بھی علمی نشستوں میں بھی ذاتی نشستوں میں بھی نیچی نشستوں میں بھی لیکن وہ بفتگو ریکارڈ پر نہیں آسکتے اسی طرح کمر نے بھی بہت تھی کیونکہ ان کی بفتگو میں تو خوبصورتی ہے سار سار کتابت بھی اور علمیت بھی بہت کمال کی ہوتی تھی اور کرام عالمی انداز بھی تھا ان کا تو لیکن وہ بفتگو کہیں ہوا میں جنی تھی سارے ساری صاحب کی بہت ساری گفتگو جو ہے وہ علمی اور عقبی محبنوں کی نظر ہو گئی وہ لکھی لکھی جاتے ہیں لیکن اب یہ جو ہیں احمد جاویس صاحب انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ ان کے مددار ہیں ان کے محبت کرنے والے ہیں ان کے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے ان کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتی اور ویڈیوز پر ریکارڈ کرنے چند ان کی گفتگو تو اس طرح ان کی گفتگو محفوظ ہوتی ہی آ رہی ہے خود ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ وہ احمد جاویس صاحب کا جو چینل ہے احمد جاویس صاحب کو اپسائج کریں یوٹیوب پہ تو ان کا چینل نکل آئے اس کو سبسکرائب کریں اور ان کے لیکچئر سنیں ان کے لیکچئر سنیں وہ عدد کی بڑی شخصیات پر جیسے اقبال ہیں اوپر ہیں میر صاحب ہیں غالب ہیں اوپر مفتگو ہے اس کے علاوہ ان ہی شورہ کے بہت سے اشاعر کی تشکیم انہوں نے کی ہے اور ایک ایک خیر کی بہت سوقات جو ہے آدھے آدھے پون پنکنٹ کے مفتگو کی ہے اس پر اور اس کی مختلف چہتیں جو ہیں فکر کی فند کی وہ کھولی ہیں تو اگر آپ یہ مفتگو دیکھیں گے سنیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے اور کچھ سیکھو کچھ جانوں کچھ سمجھو شاید یہ آپ کا سلوگن بھی ہے اور جو ان کے مخاطب مخاطب ہیں ان کے مخاطب جو انہیں مدالتر نوجوان ہیں لیکن انہوں نے نوجوان بھی تقریبی تیافتہ ہیں جو عربی الفارسی کے علم رکھتے ہیں عدد کا بھی علم رکھتے ہیں تو وہ گفتگو جو ہے بہت کمال بھی ہوتی ہے اور میں نے گفتگو ایسی بھی سنی جو انہوں نے اپنے اساتذہ کے بارے میں فروائی جو ان کے سکول کے اساتذہ تھے اگر ررت تک تاریخ ہونے لگتی جاوے احمد جاوے صاحب پر تو میرا خیال ہے ان کے ساری مفتگو جو ہے وہ آنسوں کے درمیان ہوتی ہے آنسوں کے درمیان بھی خوشبو ہوتی ہے اس کے درمیان میں مفتگو فرماتے ہیں تو مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی اس انکرسار پر اور بہت خوشی ہوئی اور بہت فخر محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے ساہی جو سیرت تو بڑا حیل کو رکھنے والے اور ایک بڑا عظمی مرتبہ رکھنے والی شخصیت احمد جاوید صاحب پہنچود ہیں جو اپنے اساتذہ کے لیے ایسے مفتگو بھی کر سکتے ہیں جو اساتذہ کو بہت آسان کر رکھیں اور اپنے ناظر کو درمیان سے رکھا دیں تو یہ مفتگو کرنے والے کہاں ہیں ایسے کہاں ہیں اتنا 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 کرنے والے لو تو احمد جاوید صاحب کو سلام ایک سیلیوٹ ہے کہ ہونے اساتذیل صاحب کے لیے گفتگو بہت کماری بھی گفتگو ہے اور پڑے یا بڑا آرپی جو اپنے معافی فرق کے بارے profesor لکھتا ہے بڑی شفیوں کے بارے گفتگو کرتا ہے ان کی علمی مرتبے پر بھی گفتگو کرتا ہے ان کی fondq جہد پر گفتگو کرتا ہے تو آپ سمجھ کرتے ہیں کہ کیا سا تشرا داری ہو سکتا ہے کیسا جادوگو کرتے ہیں اور انہون نے جانے ایریا پر گفتگو کی ہے تی چار قسطوں میں بہت کمال کی ہے اور اس میں باقیتا جان ایریا کی شائری کو انہوں نے کولا بھی ہے انہوں نے شاہر پر بھی گفتگو کی ہے ان کی جو جہاد ہیں خلقیوں پر بھی گفتگو کی ہے اور وہ بتایا ہے جو کم سے کب میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہی نے جان ایریا ہم انہیں بڑا شاہر نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سے معاملات کی وہ اپنے حمل سے بہت ہمتاز ہیں اور بہت کمال کے انہوں نے شیئر کہیں ہیں لیکن وہ بڑا شیئر بھی کہا ہے اس کے بارے میں مشکلات ہیں تو احمد یاوی صاحب نے ہماری مفتگو کی ہے اور بتایا ہے احمد مذری صاحب پر بہت ایک مشکل پسند شاعر ہیں اور میرے بہت پسندیدہ شاعر میں اپنے بہت اچھی مفتگو کی ہے چار مفتستے ہیں وہ بلکت بھی تفسیر مفتگو کی ہے غزلوں کو نہیں مفتگو رہی نظموں پر بہت مفتگو کی ہے لیکن وہ بہت کمال کی مفتگو ہے غزلیں بھی بیان کی ہونے سنائی ہیں اس پر اشار بھی کھولے اسی طرح دولیم راشر پر مفتگو کی ہے اور وہ بھی چاریس سو میں ہے بہت کمال کی مفتگو ہے راشر صاحب کی انہوں تو نظمون بھی کھولی ہیں وہ بہت تفسیر مفتگو کی ہے جو راشر صاحب کا انتیاز ہے وہ بھی خدا ہے اور اخباد سے بھی موازنہ کیا ہے فیس صاحب سے بھی موازنہ کیا ہے ہرچہ یہ موازنہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر کوئی موازنہ مرزا اور مرزا دبیر کے بارے میں تھا لیکن یہ اور طرح کا موازنہ ہے جس میں بہت سامنی قلاتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ راشر کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ راشر کی لفظیات کیا ہے اس طرح کیا ہے راشر کی آواز چھیل کی کیسے ہے تسکیل کیسے بنتی ہے اور راشر کے موضوعات کیا ہیں اور وہ اخباد سے کہاں متصادی میں اخباد سے جو ہے وہ کہاں اختلاف کرتے ہیں کہاں فیس کے اندر جو ہے میوٹیشن چامل ہے خوبصورتیاں چامل ہیں لیکن ان کے آنے کیا خودرہ بند ہے تو بہت خمال کی چیزیں ہیں اور عریف خروف صاحب کے بارے میں گفتگو کی کی کیونکہ وہ میرے اس وقت کے بہت پسر زندہ شاعر ہیں جب میں نے شاعر پڑھنے کا آغاز کیا تو دشتیم کا بھی میں نے پڑھ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ریس فروف صاحب کی کتاب کا بہت خواہ چیزیں پڑھی تو ریس فروف صاحب کو یوسف سے پسند دیں تو ان کے بارے میں گفتگو کی ان کی شخصیر کے بارے میں احمد جاوے صاحب نے اور ان کی شاہر غزنوں کے بارے میں بہت کمانی گفتگو رہے بہت آسان تو بہت میں ہے کیونکہ اگر ہم اچھ کے دوان کو اطر آئے تو ان کے ان کو فلاسفیکل پہچھ ہوتے ہیں پھر وہ آگریزی کے اطلاعوں میں کلائے ہیں کلائے ہیں کوئی جو زبان کو اس وقت کرو رکھتے ہیں تو وہ یقین ہوا او Cheryl مجھو باہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایک سامنے کی بناس نہیں کرنا چاہ رہے ہوں لیکن اگر اس کو خورتہ مشکل کرتے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تو احمد جاویز صاحب کو جو ہے وہ آپ ضرور آپ کی طرف ان کے لئے اپنا مجمع بھی آیا ہے امیر صورت صاحب انہوں نے انتصاب کیا ہے نیم کی چھاؤں امیرٹ نمازے سبھی پر سیور پر دیا ہے کمال ہے بہت کچھ ہے احمد جاویز صاحب کے اندر ان کی شخصیت میں ان کی جو قریبی مرتبہ ہے ان کی جو مذہبی مرتبہ ہے ان کی جو تصفوف کا مرتبہ ہے وہ باقیدہ دیر بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں تو یقیناً میں چاہتا ہوں کہ آپ احمد جاویز صاحب کو پڑھیں منہ دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں اور آپ بہت کچھ سکتے ہیں میں بہت کچھ چیٹنے کی یا تھوڑا بہت کچھ چیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تو خالب میں کو یہاں اجازت دیجئے حضر و فنو نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناستر